دعا کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے حلال مانگنا چاہیے یعنی جو جائز ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا چاہیے ایک تو حلال یہ ہے کہ انسان اپنے لیے وہ مانگے جو اللہ کا دین اجازت دیتا ہے یعنی جو اللہ کے ہاں مقبول ہے جو مردود ہے وہ نہیں مانگنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ حلال سے مراد یہ ہے کہ اپنے رشتداروں کے لیے دوستوں کے لیے ہمسائیوں کے لیے یہاں تک کہ اپنے دشمن اور مخالف کے لیے بھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جو ناجائز ہو جو دکھ دینے والی ہو اور جو شر پر مبنی ہو اس لیے کہ یہ دعا اکثر طور پر حسد بغض اور کینہ کی وجہ سے ہوتی ہے نفرت اور تعصب کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں انسان اگر دعا کرتا ہے تو وہ دعا کرے جو جائز ہے اور جو حلال ہے یعنی کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے یعنی انسان یہ نہ کہے کہ فلان کو برباد کر دے یا فلان کو نقصان پہنچا یا اس کے پاس مال اور دولت ہے تو وہ اس سے چھین لے یا اس کے پاس علم ہے خوبصورتی ہے اس سے اس کو محروم کر دے تو ایسی دعا اللہ سبحانہ وتعالی نہ قبول کرتا ہے اور نہ پسند فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی دعا پسند فرماتا ہے کہ جو اس کی ساری مخلوق کے بھلے میں ہو یہ ایسی ہے کہ اگر ماں سے ایک بیٹا یہ آ کر کہتا ہے کہ آپ دوسرے میرے بھائی کو یا میری بہن کو آپ نہ دیں تو والدہ یہی کہتی ہیں کہ بیٹا ہمارے لئے سب برابر ہوتے ہیں سب بچے برابر ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو دیں اور اپنے دوسرے بچوں کو محروم رکھیں تو اللہ کی محبت ماں کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کو محروم کر دینے کی دعا مانگیں ہاں اگر کوئی شخص شر پسند ہے نقصان پہنچانے والا ہے تکلیف دینے والا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اس کے شر سے اور اس کے نقصان پہنچانے سے محفوظ فرما یہ دعا ہرگز نہیں کی جاتی کہ اس کو براباد کر دے یا اس کو حلاق کر دے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کو تُو نیکی کی توفیق عطا فرما اور اس کی اصلاح فرما اور مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کر اور مجھ پر بھی اپنی رحمت فرما تو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جب بھی دعا کی جائے تو حلال اور جائز اللہ سے مانگا جائے 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 اللہ سے مانگا جائے